رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا آپ نے پورا قرآن امت کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کی آپ نے تمام کے تمام احکامات امت کو سکھا دی آپ کی زندگے میں کوئی تئیس سال میں یہ مہینے بار پر آئے چالیس سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی لیکن تئیس سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کو ایک اٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شبہ برات بھی ہے اور آج شبہ میراج بھی ہے تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہئے آج آپ کو اتنے روزہ رکھنے چاہئے سکوٹ کے اور آپ کو یہ یہ عمال کرنے چاہئے امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا بات وہی ہے کہ سوچتے ہیں والا آج بھی سوچتا ہے لوجک بھی یہ پیش کرتا ہے نیکی ہے نا اصل میں نیکی وہ ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کر دیا نیکی وہ ہے جو محمد کریم نے پیش کر دی ہے سمجھا دیا ہے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ نیکی نہیں بن سکتی کیونکہ نیکی کا معیار اور پیمانہ ہی دو چیزیں ہیں لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑکے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے جب تک ان دونوں چیزوں کو تعمیر رکھو گے تم کبھی گبرانے ہوگے ایک بھائی محترم معزز مکرم اٹھتا ہے دیکھیں یہ قرآن کی تو آیت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی یہ قرآن کی آیت کس پہ نازل ہوئی ہے محمد کریم سب سے پہلے کنوں نے سنی صحابہ کرام نے یہ مفہوم ان کو سمجھ آیا جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں دیکھیں جی قرآن کہہ رہا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ ہم نے برکت والی راق میں قرآن اتارا ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيم میرے معزز میرے محتشم قرآن کی آیت تو اپنے سے ہی پڑھی ہے جو مفہوم آپ نکالنے جا رہے ہیں کسی صحابی کو بھی سمجھ آیا ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ حجت الودا کے موقع پہ تھے اور آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کیا میں نے پچا دیا سب نے کہا کہ آپ نے اللہ کا دین ہمیں پچا دیا پھر اللہ کے سن نے اپنے رب کو بھی گوا بنایا اللہم اشہد فَإِنِّي قَدْ بِاللَّغْتِ اللہ گوا رہنا میں نے سارا دین پچا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین سانا پچا دیا اگر تو اس دین کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو یہ رخ دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے وہ کرنا ہے تو پھر تو ماننا چاہیے جو مانتا نہیں وہ تو مجرم بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں لیکن جس چیز کو دین نے پیش نہیں کیا اس کو اپنی تجرباتی زندگی کو دلیل بنا کر کہ میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے میرے فلان نے یہ کہا ہے میرے علان نے یہ کہا ہے اور یہ فلان کتاب میں لکھا ہے جس کتاب کا تذکرہ جو ہے کرتے وقت بھی سوچنا پڑتا ہے اس کو کتاب حدیث کی کہیں تاریخ کی کہیں وجدان کی کہیں حکمت کی کہیں کیا کہیں تو یہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو راہ راز سے دور رکھے گا جو قرآن و سنت سے اعراز کرتے ہوئے کسی اور چیز کو پیمانہ بناتا ہے اب قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا جا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلت القدر میں انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں اب ان تینے چیزوں کو جمع کیجئے قرآن مجید لیلت القدر میں نازل ہوا جو برکت والی رات ہے جو رمضان میں ہوتی ہے لیلت القدر کس مہینے کی رات ہے میں تھوڑا سا جواب چاہوں گا کس مہینے کی رات ہے ہو سکتا ہے رجب میں آئے شابان میں آئے کتنی کومن سینس ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر میں نازل کیا ہے اور وہ برکت والی رات ہے اور وہ رمضان میں ہوتی ہے وہاں گر یہ مفہوم نکال لیا جائے کہ آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتریں گے نزول فرمائیں گے اور جو جو جاگ رہا ہوا اس کو برات مل جائے گی گناہ معاف ہو جائیں گے صحیح بخاری کی روایت ہے يَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةِ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث اللیل الآخر اللہ حضور جلال تو ہر رات جب تہائی حصہ رات کا رہ جاتا ہے آسمانِ دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ حضور جلال ہر رات نزول فرماتے ہیں اور یہاں ایک رات کی بات کو لے کے بیٹھ جاتا ہے میں نے صرف اشارہ کرنا چاہا ہے حدث وَلَحَرَج اس اس طرح کے عامال اس اس طرح کی کہانیاں اس اس طرح کی منگرد کس سے امت کے اندر عام ہو گئے نہیں عام ہوئی تو سنت عام نہیں ہوئی اور سچ کہا کرتے تھے شیخ البانی رحمت اللہ علی کہ جب آپ سنت کو زندہ کریں گے بدعات ختم ہوگی جب آپ بدعات کو زندہ کریں گے ایک نئی چیز بیدا کریں گے اس کا اثر ہمیشہ ہی ہوگا لوگ سنتوں سے عراض کریں گے تیرے پیار کا تشکر بھلا پھر بھی کب ادا ہو یہی بس میری دعا ہو کہ ہو سہر یا مسا ہو میں سلام تجھ پہ بھیجوں میں درود پڑھتا جاؤں سلام تجھ پہ بھیجوں میں درود پڑھتا جاؤں سلام اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ وسلم درود پڑھتا جاؤں موسیقی